دو دوستوں کی جن میں سے ایک نمازی تھا پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا کوئی نماز اس کی نہیں چھوٹتی تھی پر وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا کسی کی مدد نہیں کرتا تھا اس کی نمازوں میں دکھاوا ہوتا تھا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا تھا تو دنیا کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اور اس کی نظر میں وہ لوگ تو بہت ہی برے تھے حقیر تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا دوست وہ تھا جس کی والدہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی پڑھنی کبھی چھوڑ دی پر وہ دل کا بہت اچھا تھا وہ جو کرتا تھا اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا تھا نماز پڑھنے والا دوست اس کو اکثر تانے مارتا تھا کہ یار کم نماز نہیں پڑھتے ہو تمہارا حشر کیا ہوگا تو یہ بولتا تھا پیشک نماز چھوڑنے کی معافی نہیں ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرلو تم میرے لیے دعا کیا کرو وہ اس کا مزاق اڑاتا اور کہتا تمہاری تو کوئی معافی نہیں ہے جو لرکہ بے نمازی تھا ایک دن اس کی والدہ نے اس سے گھر کا کوئی سمان منگوایا وہ اپنے اسی دوست کے ساتھ تھا جب وہ لوگ سمان لینے کیلئے جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک بڑھا فقیر آیا جس نے ان سے کہا کہ میری کچھ مدد کر دو میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں تو جو نمازی تھا اس نے اس بڑھے مسکین کو برے طریقے سے جھڑک دیا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو پیٹ بھرے ہوئے ہیں تمہارے پر جو لڑکہ بے نمازی تھا اس نے اپنے اس دوست کو کہا کہ تم نے غلط کیا ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرو اس نمازی دوست نے اسے میں سے کہا ٹھیک ہے تم اس بڑھے آدمی کی مدد کرو تو میری نماز کا وقت ہو رہا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس لڑکے کے پاس اپنے کوئی پیسے نہیں تھے تو جو پیسے اس کی والدہ نے اس کو دیئے تھے انہی پیسوں سے اس نے اس بڑھے آدمی کو کھانا گھلا دیا جب اس بڑھے فقیر کا پیٹ بھر گیا تو اس نے خوش ہو کر اسے دعا دی پیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں محل عطا فرمائے اور تمہاری سائی خطائے معاف کر دے وہ لڑکا مسکرانے لگا اور کہا کہ بابا آپ میرے لئے بس یہ دعا کریں کہ میں پانچوں وقت کی نماز شروع کر دوں تو اس بڑھے آدمی نے کہا اللہ پڑھوائے گا تم سے نماز اور مجھے یقین ہے کہ تم جب بھی نماز پڑھو گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لئے ہوگی اب اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے یہ گھر واپس آ گیا اس کی امی نے اسے پوچھا جو سوان میں نے مگوایا تھا کیا وہ لے آئے ہو تو اس نے کہا نہیں اممہ وہ پیسے کہیں گر گر تھے تو اس کی امی نے اس کو ڈاٹا کہ تم بہت لاپروا ہو کوئی کام تم ڈھنسے نہیں کرتے ہو اپنی امی کی ڈاٹ پھا کر وہ خاموشی سے کمرے میں چلا گیا دن یوں ہی گزرتے رہے ایک بار ایسا ہوا کہ فجر کی آزان سن کر اس کی آنکھ کھل گئی نہ جانے اس دن ایسا کیا ہوا کہ اس کو سستی اور کاہیلی نہیں آئی وہ فورا اپنے بستر سے اٹھا اور گھر میں کسی کو بتائے بغیر وہ مسجد چلا گیا اور نماز عدا کی کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ دیر اس کی موت کا دن تھا جب وہ سڑک پار کر رہا تھا تو ایک ٹرک نے اس کو ٹکر مار دی اور اس حاستے میں اس کی موت ہو گئی یہ بہت گہرا صدمہ تھا جو اس کی والدہ کو پہنچا وہ یہ بات برداشت نہیں کر با رہی تھی کہ ان کا جوان بیٹا ان کو چھوڑ کے جا چکا ہے جب سب لوگ اس کو کربستان میں دفنا کر گھر واپس آ گئے تو اس کا دوست کسی سے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑتا تھا اس کا تو بہت ہی برا انجام ہوگا اس کے دوست کی یہ بات اس کی ماں نے بھی سن لی کہ واقعی میرا بیٹا تو نماز نہیں پڑتا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا اور غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی اس بے ہوشی کی حالت میں ان کو ایک خواب دکھا خواب میں انہوں نے اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور وہ جس زگاہ کھڑا تھا وہ بہت خوبصورت جگہ تھی وہاں پر نہرے بہ رہی تھی وہ ایک ایسی دلکش وادی تھی کہ جس کو لفظوں میں بیار نہیں کیا جا سکتا وہ نرکہ وہاں پر بہت خوش تھا مالدہ حیران ہو کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ میں کس زگاہ ہوں تو اچانک انہیں ایک آواز آئی یہ جنت ہے تمہارے بیٹے نے ایک نیکی کی تھی اس نے ایک بڑھے فقیر کو کھانا کھلایا تھا وہ عمل اتنا پسند کیا گیا کہ اس فقیر کی دعا قبول کر لی گئی اور تمہارے بیٹے کی بکشش کر دی گئی ہے جنت میں اسے محل عطا کیا گیا ہے جب والدہ کو ہوش آیا تو ان کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا انہوں نے نفل شکرانہ عطا کیا اور اس لڑکے کے دوست کو بھی وہ خواب سنایا اس کا دوست خواب سن کر شرمندہ ہو گیا کیونکہ اس کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے نفرت سے اس فقیر کو دھکا دیا تھا میری پیاری بہروں اور بھائیوں ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو چھوڑ دیں آپ خوشی سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا کریں اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے آمین اور وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے زبان اور ان کے ہاتھوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے تو وہ ایسا نہ کریں کیونکہ اس چیز کی معافی نہیں ہے تو ویورس کیسے لگی آج کے ہماری ویڈیو پلیز لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے آپ کے لائک اور کمنٹ دیکھیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ بات ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز بناتے رہیں ہماری ان سبق اموز ویڈیوز کو آپ شیئر ضرور کیا کریں آپ اسکرین میں مجھے دن ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرا ایپ کے افیشل پیج بھی ہے ناتمہ سیدہ بی بی کے نام سے اس کو بھی جوائن کر دیجئے جزاک اللہ خیر ہو اسلام